بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کر رہے ہیں گیس ٹربل کے بارے میں جو گیس ٹربل کی تکریف اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور گیس ٹربل سے پیدا ہونے والے دوسرے مسائل علامات پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس کا آسان علاج بتائیں گے آپ کے کیچن سے اکثر لوگوں کو جب گیس ٹربل کی شکیت ہو جاتی ہے تو گیس جب کھانا کھالتے ہیں تو پھر گیس بندی شروع ہو جاتی ہے اور گیس خارج نہیں ہوتی ہے ڈکار بند ہو جاتی ہے ڈکار پس جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے گھورات ہوتی ہے الجن ہوتی ہے دل پر سینے پہ بہت شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو اس کو دل کا مسائل بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ گیس میں گیس ٹرک اٹیک میں اور ہارٹ اٹیک میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو ہارٹ اٹیک کی طرف یا ہارٹ کے پرابل کی طرف لے جاتے ہیں لیکن وہ گیس کے مسائل ہوتے ہیں اور جیسی ڈکار آ جاتی ہے گیس خارج ہو جاتی ہے تو پھر طبیعت میں سکون آ جاتا ہے یہ گیس کا بند ہو جانا یا گیس ٹربل کی وجہ سے بندہ ڈپریشن انزائٹی میں بھی چلا جاتا ہے اور پھر ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے سکون والی گولیاں دوائیں استعمال کرتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتے کیونکہ مسئلہ ڈپریشن یا انزائٹی کا نہیں ہوتا بلکہ گیس ٹربل کا ہوتا ہے ان سب مسائل سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں کھانے کے فوراں بعد پانی نہ پیئے ایسی چیزیں نہ کھائیں جس کے وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے مطلب ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز مجھے عراس آتی ہے کونسی چیز مجھے عراس نہیں آتی ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گر میں فلانے چیز کھاؤں تو پھر مجھے تکلیف ہوتے تو جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جو چیز کھانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے سب سب پہلے تو آپ اس وجہ کو دور کر رہے وہ چیز آپ کو شکر کریں نہ کہیں زیادہ بادی چیزیں زیادہ توس چیزیں زیادہ کھٹی چیزیں نہ کھائیں کبز نہ ہونے دیں کیونکہ بات وقت جس بندے کو کبز کی شکیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہرحال پر اس کے بعد پر اس کے علاج کی طرفات ہے تو اس کا علاج آپ کے گھر میں موجود ہے آپ کے کچھن میں موجود ہے پودینہ سونف اور اجوان یہ تین چیزیں اس کے طریقے یہ ہے کہ آپ اگر ہر کھانے کے بعد جب بھی آپ کھانے کھائیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو بھی کھاؤں وہ حضم ہو جائے گیس ٹربل نہ ہو یا گیس اگر پیدا ہو جائے تو وہ ساتھ ساتھ خارج بھی ہوتا جائے قدردی طریقے سے اور آپ کو کوئی ٹینشن پریشان نہ ہو تو اس کے لئے آپ کے کچھن میں جیسر میں نے باتا ہے یہ تین چیزیں موجود ہیں آپ جو سرگر کے ایک چائے والا چمچ آپ لے لے پودینہ ایک چائے والا چمچ آپ لے لے سونف اور تقریباً آدھا چمچ یا چمچ کا چوتھا حصہ آپ لے لے آجوائن مطلب اگر آپ نے ایک حصہ آجوائن لے لیے تو آپ نے اس کے چار حصہ آپ نے سونف لینے اور پودینہ لینے پودینہ خوشک بھی لے سکتے ہیں تازہ بھی لے سکتے ہیں جیسر لوگ یعنی اجوائن کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے باقی پودینہ اور سونف ایک ایک چمچ اجوائن کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے ان کو آپ نے دو کپ پانی میں اوبال کے حل کی آنچ میں جب وہ اس کا اثر پانی میں آ جائے ان چیزوں کا اور پانی تقریباً ایک یا ڈیڑھ کپ رہ جائے اس کو آپ ہتان لیں اس کو چھان لیں اس میں اگر آپ میٹے سے کوئی مسئل نہیں ہے تو آپ اس میں گھڑ ملا سکتے ہیں اس میں چینی ملا سکتے ہیں اس میں شہد ملا سکتے ہیں آپ نے ذائق کے مطابق آپ اس میں ملائیں اور یہ ہر کھانے کے تقریباً پندرہ بیس منٹ وقت آدھا گئے جب آپ یہ چائے پییں گے یہ کعوہ پییں گے تو انشاءاللہ آپ جو چیز کھائیں گے وہ حضم ہوگی گیس کی شکایت نہیں بنے گی آپ کو ڈیکار نہیں پسے گی کیونکہ اس گیس کی وجہ سے تقریباً اٹھائیس سے زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ کعوہ جواب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اوہ بھی بہت سارے فوائد ملیں گے یورکیس اٹھ کولے سوڑ یہ چیزہ پی لیول میں رہے گی گیس نہیں بنے گی کیپس کی شکایت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ جب آپ یہ پییں گے تو آپ خود کو بالکل فریش محسوس کریں گے اور جب آپ خود کو فریش محسوس کریں تو پھر اپنی دعاوں میں مجھے لازمیات رکھنا ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ